اور ایک آنٹیبلیٹی کے اوپر آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا وہ ایک یاسر صاحب کی میں نے پوسٹ تھی وہ دیکھی لیکن ان کے نمبر جو تھے وہ میرے لیے کافی مجھے پڑھ کے لگا کہ اس کو لوگوں کو بتانا اور حکومت کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ کوئی سوا بارہ سو کے قریب نیپ کے سامنے کیسز موجود ہیں جو ہزار ارب کے قریب ان کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے ایک ہزار ارب روپیا ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے سالانہ جو ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے ان کی مالیت ہے تین ہزار آٹھ سو ارب روپیا تو ایک ہزار ارب سے کتنی کو آپ کمائی کر لیں گے نیپ کے کیسے سے سات آٹھ سو ارب روپیا کٹھا کر لیں گے لیکن اس کی خاطر ہم نے پورا پاکستان جو ہے اس کا سسٹم تباہ کر دیا پوری ایکانومی بٹھا دی نیپ کے نام کے اوپر کوئی آپ کا فیڈرل سیکٹری ڈسین نہیں لیتا کوئی انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا یہاں سے بڑے کاروباری لوگ جو تھے سرمایہ لے کر بنگلہ دیش سری لنکا ملیشیا اور کہاں کہاں چلے گئے اس خوف کی فضاء کی وجہ سے کہ آج کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ڈیل ہوئی کل نیپ بلے بندوق لے کے ہمارے ماتھے پر رکھ دیں گے اور ہماری سات نسلیں اس کا حساب دیتی رہیں گے اور پھر بھی ہم نہیں چھوٹیں گے ایک کرپٹ ہے جس کے متعلق ایک ہائی ایس موڈ بہت سینئر ہائی رینکنگ افیشل میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ نیب نے ڈرائی کلین کرنے کی دکان کھولی ہوئی ہے جس کو پکڑتے ہیں چھ مہینے بعد اس کو کلین ٹیٹ کا یا خود سارٹیوکیٹ دے دیتے ہیں یا عدالت سے مل جاتا ہے کیونکہ بہت سینئر افیشل کو کوٹ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دوبارہ دہرہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نیب نے ڈرائی کلین کی دکان کھول رکھی اب میں آپ کو کیسز بتاؤں جو انہوں نے پکڑے اور اس کا انجام میں کار کیا ہوا نواز شریف کو پکڑا گیا نیب عدالت سے سزا ہوئی نواز شریف آج کہا ہے لندن میں مریم نواز کو پکڑا گیا وہ زمانت پر ہاں ہیں لہور ہیں اور جو جج کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اس کے بعد اس کیس کا انجام کیا ہوگا میں رائے نہ بھی دوں تو سینئر عدلیہ اس کے اوپر خود کچھ ابزرویشن میں اشاروں کنائوں میں جو ذکر کر چکی ہے بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کیسز کا انجام ارشد ملک کی اس ویڈیو کے اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد انجام کیا ہوگا شہباز شریف پاکستان میں موجود ہے سو دن اندر رکھا نیب نے کیا نکلا اس میں سے حمزہ شہباز وہ اس وقت نیب کے پاس ہیں کیا نکلا اس کیسز کے اندر سے اتنی میں نے پروگرام اس کے اوپر کیے تھے کہ وہ پاپڑ والا منظور پاپڑ والا کچھ سریعے والا جس نے پیسے گمائے ہنڈی اور حوالہ سے وہ ہمارے جو ساب پریس کانفرنس کرتے تھے وہ پرائم نیسٹر کے ایڈوائزر بنے انٹیریر کے ایڈوائزر بنے ایکانٹیبیلیٹی کے ایڈوائزر بنے اور ان ملینز اف ڈالر میں سے ایک ڈالر ابھی تک اولانی پائے جس دن وہ ایک ڈالر لے آئے اس دن دوبارہ پروگرام کرنا پڑے گا کہ ایک ڈالر لے آئے ہیں آج وہ اس کے علاوہ شایف کا کانباسی پاکستان کے فارم نور پرائم نیسٹر سات ماہ جیل میرے باہر ہیں ایلین جی کا کیس کیا بنا اس کے اوپر بتائیں گے ایسین اقبال سپورٹ سیٹی کے اوپر ان کو پکڑا گیا کیا بنا اس پورٹ سیٹی کے کیس کا کچھ اس کی بھی وضاحت دے دیں نیب کا معاملہ اب شروع ہے اس سے پہلے نیب کا کیس نہیں تھا تو پندرہ کلو ہیروین میں اندر this is not like running a country آپ اس میں تو وچ ہنٹ کر رہے ہیں جو بندہ کابو نہیں آتا جو سیدھے تو کابو نہیں آتا اس کو نیب سے ڈنڈا دے دو ایک نیب سے بھی کابو نہیں تھا آرہا اس کو پندرہ کلو ہم نے ہیروین ڈال دی ساد رفیق اور سلمان رفیق کا جو فیصلہ آیا ہمارے سامنے اس فیصلے کے اوپر ہم نے پروگرام میں بڑی تریڈ بیر ڈسکشن کی اور عدالت ہماری جو آلاترین عدلی ہے اس نے کہا کہ یہ پروٹیکل انجنرنگ کا ایک ادارہ بن جکا ہے جو لائن کے ایک طرف کھڑے لوگ ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا اور دوسری طرف کھڑے لوگوں کو توڑا جاتا ہے بونے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم مرضی کے مقاصد عدالت کر سکیں اور نیب کے اندر کپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ بھی سخت کوئی بات ہو سکتی ہے پوری چار چیٹ ہے وہ اس تاسی صفوں کی پاکستان پیپلز پارٹی پہ آ جائیں تو آسف علی زرداری ان کے اوپر ڈیرڑ سو عرب کی کرپشن کی ایف آئی اے نے ریپورٹ تیار کی تھی فیک ایک آنٹس کی اور سیوریل پروگرام میں نے اس کے اوپر کیے میرا خیال تھا کہ نیب والے اتنے کانفیڈنٹ ایف آئی اے والے اور حکومت والے یہ تو پکا کیس ہے زرداری صاحب فازی گئے ہمیشہ سے ان کی دس یارہ سال جیل کٹی ہے اس دفعہ نہیں بچنے والے صحیح پکے ہاتھوں کیس آ گیا ان کے سامنے فریال تالپور ان کی بہن ان کو بھی گرفتار کیا گیا کیا بنا اس کیس کا اور کہاں ہیں دونوں نیب والے اس کا جواب دے سکتے ہیں خرشیر چاہ اور شیر جیل انام میمن ان کے اوپر بھی نیب بتائیں کے علاوہ ڈاکٹر آسیم حسین چار سو باسٹھ ہرب کی کروپشن کا الزام تھا چار سو باسٹھ ہرب شاید اتنا ہماری پی ایس او کے پاس اتنے خود پیسے نہیں ہوں گے وہ تو سرکولر ڈیٹ کے رونے ہی ہمیں پھسے رہتے ہیں تو چار سو باسٹھ ہرب کا الزام تھا ڈاکٹر آسیم نے کھا لی ہیں ان میں سے چار سو باسٹھ ہرب میں سے چار سو باسٹھ روپے ہی وصول کر لی ہو تو پھر بھی بتا دیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے علیم خان اور سبتین خان ان دونوں کو بھی پکڑا گیا تھا کیا نکالا اس میں سے میں نے ابھی بزنسمن سینئر بیوروکریٹس ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا میں نے باقی اور بہت سارے کیسز منشن کر سکتا ہوں نہیں کیے صرف یہ ہائی پروفائل کروپشن کے وہ کیسز ہیں جن کے اوپر ایک سینئر ہائی رینکنگ اوفیشل کہتے ہیں کہ نیب نے ڈرائی کلیننگ کی دکان کھول لیے